موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار بھرہ سلام اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اب دیں تو چلے سب سے پہلے ہم کارمل بناتے ہیں زبرد اس خسم کا جو ٹوفی نمہ ہوگا تو ہمیں ساف سترا clean dry fry pen چاہیے یا pot چاہیے یہ کچھ بھی لیکن ساف سترا ہو اور dry ہونا ضروری ہے تو یہ دیکھیں میرا بلکل dry ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ شکر اور اس طرح سے تھوڑا سا پھیلا دیتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم کوٹر کپ پانی اور آپ چولے کو کر دیں گے اور کلیم رکھیں گے ہائی اور یہ بہت جلدی ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ اس کو رکھے آپ چلے گا کہیں تو اس کو رکھے کچھ اور کام کر سکتے ہیں نظر رکھے تو یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی جب تک بسکیٹس یا کریکرز جو بھی ہے میٹھے اس کو میں ڈال کے ڈال کے اس کو تھوڑا اس کا چورا بنا لوں گے تو یہ بیس کریکرز ہیں اب آپ کی ڈش پہ بھی ڈیپینڈ ہے کہ آپ کو کتنا زیادہ اس میں ڈالنا ہے کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے تو یہ تھوڑا سا ہاتھ سے کر لیا آپ کے گھر میں جو بھی کریکرز کوکیز بسکیٹس جو بھی میٹھے رکھے ہو وہ آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں ببل آنا شروع ہو گئے ہیں اور اگر آپ کا چولا جیسے uneven ہے یا میں دیکھ رہی ہوں کہ ببل وہاں آ رہے ہیں یہاں نہیں آ رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا یوں کر سکتے ہیں اس میں چمچ بلکل بھی نہیں چلائیں گے چمچ کا اور کارمل جو ہے آپ اس میں دشمن ہے اس پوائنٹ پر تو وہ آپ ڈالیں گے ہی نہیں چمچ اور اب اس کو بیلن سے اس کی پٹائی کر دیں گے دیکھیں کتنے اچھے سے ببل آ رہے ہیں زیادہ زیادہ آپ اس کو یوں ہلا سکتے ہیں لیکن چمچ نہیں چمچ چلائیں گے تو کرسٹلائزیشن ہو جائے گا گیلا لیں گے تو کرسٹلائز ہو جائے گا پلس وہ جو میں نے بڑے پیار سے شکر ڈالی ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہاں وہاں شکر اڑے کیونکہ جو سائیڈ میں ہوگی وہ کرسٹلائز ہو جائے گی ہمیں پانی کے اندر ہی اس کو رکھنا ہے اور پانی بھی کتنا کام ہے اس لئے چمچ نہیں ڈالنا ہے کہ وہ کرسٹلائز ہو جائے گی چلے دیکھیں یہاں دیکھتے چلے آپ یہ ساری شوگر جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے اب ببل بڑے خطرناک سے ہو رہے ہیں دور رہیے گا اس سے بہت فاس جل سکتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ بہت سادھا گرم ہے یہ دیکھیں اس میں ہلکا سا ایک شیڈ آنا شروع ہو گیا ہے جو کہ ہلکا سا کریمش ہے سرے رہا ہونا شروع ہو گیا ہے دیکھیں یہاں سے ہے اس لئے میں چولا جو ہے اگر بیلنس نہ ہو تو میں برطن کو تھوڑا تھوڑا یوں کرتی جا رہی ہوں کہ جیسے یہ ڈارک ہو رہا ہے یہ وائٹ ہے تو فلیم پہ اس کو رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا شیڈ آنا شروع ہو گیا ہے چلے اس پوائنٹ پر زیادہ ڈارٹ نہیں کریں اور روم ٹیمپریچر 2 ٹیبل سپون بٹر ڈال دیں گے اور چولے کو کر دیں گے میڈیم بٹر ہوں unsalted بٹر ہے روم ٹیمپریچر ہونا ضروری ہے بس اس کو ذرا سا ہلایا ہم نے جب وہ بٹر جو ہے ملٹ ہو گیا تو اس میں ڈالیں گے روم ٹیمپریچر دودھ یا کریم بہت خیال رکھیے گا بہت چیٹے اڑ سکتے ہیں دور ہی رکھیے گا یہ ہمارا ایک کپ کریم تھا اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں اور اب اس کو لگاتار چلائیں گے چولہ ہمارا میڈیم پہ ہی ہے یہ ہلاتے ہوئے ہمیں ایک منٹ ہو گیا ہے تو اب چولے کو کرتے ہیں ہم بند اور اس کو جس برطن میں نکالا تھا ہم نے کریم اسی میں ڈال دیں گے چلے یہ اس وقت بہت زیادہ گرم ہے اس کو تھوڑا سا دور رکھ لیں گے اور اس کو ذرا ٹھنڈاؤ نہ دیتے ہیں تو چلے یہ دیکھیں ہم نے ہمارا کرمبل ہو گیا ہے بس تھوڑا سا میک شور کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ یہ پھوڈ پروسیسر میں بھی کر سکتے ہیں چلے یہ دیکھیں اچھا سا ہمارا بل بلا گیا ہے اور اب اس کو ہم نکالتے ہیں اپنے بول میں اور اس میں ہمارے پاس 4 ڈیبل سپون بٹر ہے یہ ڈال دیں گے تاکہ تھوڑی سی بینڈنگ آجائے اگر آپ کے پاس بٹر نہ ہو اتنا زیادہ تب آپ اس پہ تھوڑا سا ملک بھی ڈال سکتے ہیں چلے یہ یہاں ready ہو گیا اور اب ہم اپنے cream کو whip کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں 3 cup whipping cream ہے یعنی heavy whipping cream جو ice cream جس سے بناتے ہیں وہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تب آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں fresh cream بھی لے سکتے ہیں بالائی بھی لے سکتے ہیں وہ جو تھک فرس دودھ کی آتی ہے وہ لے کے تھوڑی سی پھٹ لیں کیونکہ یہ وہ والا نہیں یہ ڈیزرٹ جس میں heavy whipping cream ضروری ہے وہ نہیں آپ کسی بھی کسام کا alternate کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو ہم پھٹنا شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ گاڑا گاڑا لسی جیسا ہو گیا ہے تب اس میں ہم ڈالیں گے powder sugar آدھا cup اگر آپ کے پاس powder sugar نہ ہو تب آپ condensed milk بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ آدھا cup ہے otherwise ریگلر جو sugar ہوتی ہی ہمائی شکر اس کو grinder پہ ڈال کے پیسیں گے اور چھان لیں گے تو پاور میں sugar ہو جائے گی تو یہ دیکھیں آپ کو یوں ڈیسائٹ کرنا ہے یہ جو اس کی peak ہے یہ دیکھیں ابھی گر رہی ہے اور soft peak ہے تو ہمیں تھوڑی سی hard peak ہو نا یہ جب تک کرنا ہے چلے آپ چیک کرتے یہ دیکھیں اس کی waves جو ہے نا design یہ بھی کافی hard ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ peak جو ہے وہ hard ہے یہ گر نہیں رہی ہے تو بس یہ ہو گیا ہمارا تو اب اس کو میں فریج میں رکھ دیتی ہوں اور جب تک caramel تھنڈا ہوتا ہے ملتے ہیں دیکھیں ہمارا whip cream جو ہے وہ تھنڈا ہو رہا ہے caramel always تھنڈا ہو گیا ہے اور اب ہم بنانا کاٹتے ہیں بنانا اور toffee کے mixture کو ہی بنو فی کا نام دیا ہے جیسے بنانا کا ب اور toffee کا فی تو جیسے میرا نام ہے دانی تو اس طرح سے یہ بنو فی اور ہم لوگ دونوں بڑے ملتے جلتے ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ زوی آپ کو دانی کیوں کہتی ہے اور ایک نے تو کچھ یوں بھی لکھا تھا کہ وہ دادی اچھے خاصی کہ سکتی ہے آپ نے اس کو غلط نام کیوں سکھایا تو وہ سٹوری یہ ہے کہ یہ سنا جو ہے وہ میری خالازاد بہن کی بیٹی ہے تو دیکھا جائے تو وہ نانی کا رشتہ ہو گیا سنا کے رشتے کے ساتھ سے اور چونکہ میرے بیٹے کی بیٹی ہے تو یہ ہو گیا دادی تو ہم نے مکس کر دانی کر دیا میں نے چھے کیلے لیا اب ڈیپینڈ ہے آپ کی کیلے کی سائز پر آپ کو کتنے ڈالنے ہیں کتنے پسند ہے اس پر ڈیپینڈ ہے اچھا دیکھیں تو میں اس میں بنا رہی ہوں تو میں فرس لیئر یہ اپنے گرائم کریکرز کی جو میں نے بنا کر رکھی ہے وہ ڈالوں گی بیسکلی ہمیں ایک نیچے ایک تھک لیئر دینی ہے تو یہ دیکھیں ایک لیئر ہم نے ڈال دیئے کریکرز کی تو چلے اب کریم لے کے آتے ہیں چلے اب ایک لیئر لگائیں گے کریم کی چلے اب اس پر لگائیں گے ایک بنانا کی لیئر اب کارمل لے آتے ہیں کارمل یوزیلی ایک دو گھنٹے کے اندر اندر تھنڈا ہو جاتا ہے اور اگر آپ اگلے روز جیسے بنا کر رکھتے ہیں اور تھوڑا سا تھک ہو جاتا ہے تو اگر کسی کے پاس مائکروب ہے تو 10-20 سیکنڈ اس میں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کنسسٹنسی ایسی ہے اور ویسے کارمل کو آپ بنا کے بوتل بھر کے اور رگ بھی سکتے ہیں اور یہ آرام سے آپ کسی بھی چیز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس وقت ٹیمپریچر جو ہے کارمل کا آیا بلکل نورمل ہے تو چلے اس کو پور کرتے ہیں تھوڑا سا اب اسی طرح سے لیئر کنٹینیو کریں گے اب ڈالیں گے کوکیز چلے آپ بنانا کے لیئے ڈال دیتے ہیں چلے آپ کارمل ڈالتے ہیں اب اس پر ڈالیں گے 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 اب اس کو ٹوٹ پیکس سے تھوڑا سا ڈیزائن بنا لیتے ہیں تو دیکھا کیسے جڈ پڑ ہمارا بنوفی ٹرائفل بن گیا اب یہ اتنا بڑا بنایا ہے اگر آپ چھوڑا بنائیں گے تو آپ کا کریم بھی کم لگے گا بالائی وغیرہ کی لیئر بنا دیں گے ملائی کی یا ٹیبل کریم کی یا ایکس وائزی آپ کو جو بھی ککیز وغیرہ بسکٹ وغیرہ گھر میں رکھے ہیں بڑا ایزیلی بن جائے گا اور دیکھا آپ نے کارمل ہم نے کتنا غزب کا بنایا وہ بھی آپ گھر میں بنا سکتے اور بازے کر سکتے تو چلے میں ٹرائے کرتے اور آپ لوگوں کو بتاتے کہ لگ کیسا رہا ہے oo ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم is این این سلام ہے خریم شکریم ایسے پینت ہوڑو حبتہج جائے تعلید ہے بنانا کا سوفٹنس ہے اور یہ جو ہم نے کارمل بنایا ہے اس کا فلیور اتنا خطرناک ہے یہ آپ لوگ کے لئے اب آپ اس میں کافی اس میں ویریشن کر سکتے ہیں کرمبل نہیں کرنا ہے تو کوکی کی لیئر بسکٹ کی لیئر بچھا سکتے ہیں بناناز آپ کو جہاں ڈالنے اور ڈالنے کریم آپ کو جہاں ڈالنے اور ڈالنے آپ اپنے انداز سے چھوٹا بنائیں بڑا بنائیں جس طرح سے لیئرنگ آپ کو کرنی ہو کریں بیسیکلی یہ ایک ٹرائفل کی صورت میں آپ چھوٹے برطن میں کر سکتے ہیں کسی بدا کر سکتے ہیں تو چلیں جلدی جلدی جائیں بنائیں خوب مزے کریں اور مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سمپل فن و مزدار ریسپی کے ساتھ لیو آل بائی اللہ حافظ